کراچی ایکسپو سینٹر میں وزارت زراعت و خوراک سے مطالق تین روزہ بین الاقوامی نمائش کا آغاز ہوا ایک ہزار اسٹالز سج گئے اسی ممالک کے آٹھ سو سے زائد مندوبین شریک ہیں احوال بتا رہے ہیں سبدر عباس اپنی رپورٹ میں ایکسپو سینٹر کراچی میں زراعت و خوراک سے مطالق رنگ رنگ ملا پاکستانی برانڈز نے ایک ہزار اسٹالز سجا لیئے کہیں آئس کریم تو کہیں مٹھائی شرکہ کی مزیعہ گئی اچھی اچھی چیزیں دیکھئے کافی کچھ ہے اندر فارنرز یہاں آتے ہیں ہماری برانڈز کو دیکھتے ہیں تو اس میں انویسٹ کرتے ہیں بہت زبردست جو ہے یہ ایکسپو لگا ہوا ہے جس میں مختلف ایمپورٹر ایکسپورٹر اور جو لوکل بزنس میں انہیں وہ بہت زیادہ شریک ہیں ادارہ فروغ برامدات پاکستان کے تحت تین نوزہ بن القوامی نمائش میں ازارہ چوبے سے مطالق پلانٹس کے ٹیشوز بھی مطارف کرائے گئے شرکہ نے نمائش کے برامدات میں اضافے کا ذریعہ قرار دیا آپ کو ایکسپورٹ آرڈرز بھی ملیں گے فورن ایکسچینج بھی آئے گا دوسرا آپ کے ملک کا جو پرسیپشن ہے جو بھار لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے بارے میں وہ بھی کلیر ہوگا جو کرمنشنل ہماری پلانٹیشن ہے اس سے ٹیشو گلچر کیونکہ ٹیشو گلچر میں یہ ہوتا ہے کہ سیلیکٹڈ کلون ہوتا ہے ہم ہزاروں پلانٹس میں سے ایک پلانٹ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو پھر آگے ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکسپورٹ سینٹر میں یہ تین نوزہ بن القوامی نمائش گیارہ اگستک چاری رہے گی ذرا تو خوراق سے متعلق اس بن القوامی نمائش کے نتیجے میں نہ سے مختلف ملکوں کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کا ذریع شعبہ بھی ترقی کرے گا کیا بہمین حمد اللہ کے ساتھ سبتر عباس آج نیوز کراچی